الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِهِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِي زَا تَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَدْدُعَا وَمُخُّ الْعِبَادَةِ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلی علی انتہائی قابل قدر سامین وناظرین رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ رمضان کا دوسرا جمعہ بھی ہے اور بحمد اللہ دوسرا عشرہ شروع ہے اولہو رحمتن اوسطہو مغفرتن پہلا حصہ رحمت کا تھا اور دوسرا عشرہ یہ مغفرت اور بخشش کا عشرہ ہے میں نے قرآن مجید کے جس آیت کریمہ کا سہارہ لیا ہے اس کا تعلق بھی قرآن مجید میں جہاں روزے کے حکامات ہیں وہاں پر اسی کا ذکر ہے اور یہ آیت کریمہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا آپ سے پوچھا گیا بعض لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے متعلق ہمیں بتائیں کہ ہمارا رب کہاں ہے قریب ہے دور ہے ہم پکاریں وہ سنتا ہے نہیں سنتا موچہ پکاریں اہستہ پکاریں اور بعض لوگوں کے جیسے یوں بھی خیال ہے کہ اللہ تو عرش پہ ہے ہماری باتیں کیسے وہاں پہنچتی ہیں کیسے سنتا ہے تو اس کا جواب بھی اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَعَكُنْتُمْ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری اس سوال کے جواب میں کہ وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبْ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرتی ہیں تو آپ انہیں کہیے کہ انی قریب میں تو تمہارے بہت قریب ہوں اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا میں تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں یعنی وہ رگ جس میں انسان کی سانس جلتی ہے اور وہ اس کی زندگی کی رمک اسی سے واپس دائے وہ سانس اور رگ کے درمیان تو ممکن ہے کوئی فاصلہ ہو اللہ کی قربت اور تمہارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں اللہ اتنی قریب ہے اجیب و دعوت الدائی ازادان جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں جب میں سنتا ہوں تو فلج استجیبولی انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے ولی امنو بھی اور مجھ پر ایمان رکھیں لان لہم یرشدون تاکہ رشد اور بلائی کو حاصل کریں اس آیت کو رمضان المبارک کے حکامات میں لانے سے ایک یہ مسئلہ بھی سمجھایا کہ رمضان المبارک دعاوں کا مہینہ ہے اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سلمان فارسی کی روایت میں رشاد فرمایا کہ اس میں اللہ سے جنت کو طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو یعنی اصول اللہ اللہ سے سوال کیا کرو جنت الفردوس جنت فردوس کا اور پناہ مانگا کرو جہنم کے آگ سے تو یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ کی رحمت بندوں کی طرف ہر وقت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ اپنی خصوصی کرم اور نوازش اور رحمتیں اپنے بندوں پر برساتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں جس وقت اس میں دعائیں قبول نہ ہوتی ہیں دعا عبادت کا مغز ہے دعا کا معنی ہے پکارنا بلانا کہ بندہ اپنے خالق کو پکارتا ہے بندہ اپنے رب کے سابنے گر گر آتا ہے روتا ہے آجزی انکساری اور تضرر کرتا ہے اللہ کے حضور مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعاوں کو سنتی ہیں اس کو قبول فرماتی ہیں اور بلکہ ایک روایت اور ہی عجیب ہے کہ جب کوئی گناہگار فاسق اور فاجر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ اس کی دعا قبول کر کے اس کا مقصد اسے دے دیتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور جب مومن پکارتا ہے تو چونکہ وہ ہر وقت خدا کو یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی تعریف اور توصیف میں مگن ہوتا ہے تو اللہ کا قرب اس کو اتنا ملتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کی قبولیت میں تاخیر فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اور مجھے پکارے اور پکارے اور پکارے جیسے کوئی یوں سمجھو کہ نافرمان بچہ جس کو کبھی ماں باپ یاد نہ آئے ہوں اور یہ بھی ایک مثال مشہور ہے کہ ایک بچہ ایسا تھا جو کبھی اپنے والدین کی فرمہ برداری نہیں کرتا تھا تو ایک دن کسی نے مار دیا تو اس نے چیخا پکارا اببہ کو اپنی والدہ کو امی تو اماں نے کہا کتنا خوش نصیب یعنی وہ آدمی میرے لئے تو خیر بنا ہے کہ جس نے میرے بیٹے کو یہ تکلیف دی ایزا تو مجھے ضرور ہوئی ہے لیکن چلو میرے بیٹے کے زبان پر میرا نام تو آ گیا ہے کہ اس نے مجھے تو پکارا ہے تو اللہ کو پکارنا اللہ کو یاد کرنا اس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان جو سب سے پڑا فرق ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ بندے سے جب کوئی چیز مانگو تو بندے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگو تو اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے بندے سے نہ مانگو تو راضی ہوتا ہے اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ میرا بندہ ہو کر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا اور مجھ سے نہیں مانگتا تو دعائیں قبولیت کا مہینہ ہے اور یہ اوسطہ مغفرہ درمیانی حصہ مغفرت کا ہے اس میں بخشش کی دعائیں خاص طور پر رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین ربنا ظلمنا انفسنا وئلن تغفر لنا و ترحمنا رنکونن من الخاسرین اللہ سے گناہوں کی معافی کی دعائیں مانگنی چاہیں اور بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک تو دعا کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے دوسرا دعا کے آداب کیا ہے تیسرا دعا کے اوقات کیا ہیں چوتھا یہ ہے کہ دعا کے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پانچمہ یہ ہے کہ آدمی کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جس وقت اللہ کے حضور دعائیں مانگیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا کے مانگنے کا اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ کس طریقے سے دعا کی جائے ہمارے ہاں قرآن مجید صورت دعا ہے سب سے پہلے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب رب کے حضور ہم مانگیں تو پہلے اس خالق کی تعریف و توصیف کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سارے جہانوں کا پالنہار ساری تعریفیں اسی کو زیب دیتی ہیں مال الرحمن بھی ہے رحیم بھی ہے قیامت کے دن کا مالک بھی ہے پھر بندہ اپنا تعلق بتاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستحید اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اب اپنا مدعا پیش کرتا ہے کہ اہدن السراط المستقیم سراط اللذین عنعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولطالین آمین کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ مانگنا چاہتا ہوں ہمیں ہدایت نصیب کر تو دعا میں سب سے پہلے مالک کے سابنے اپنی آجزی انکساری اور مالک کی تعریف کرو اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس گئے ہیں تو آدمی جا کر اس سے جاتے ساتھ ہی سوال نہیں کرتا بلکہ اس کے سابنے اس کا ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کا کہ آپ ہمارے مخدوب ہیں آپ ہمارے مولا ہیں آپ ہمارے آقا ہیں آپ ہمارے محسن ہیں آپ ہمارے مشفق ہیں آپ ہمارے مربی ہیں آپ کا ہمارا اتنے عرصے سے تعلق ہے ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنمائی فرمائی ہے ہمارے ساتھ گویا تعاون کیا ہے اور ہماری ہمدردی کی ہے اس لیے میں فلاں سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ جو پہلے الفاظ ہیں یہ اس کی محبت کو اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کے ہیں پھر آدمی اپنا مدعا پیش کرتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے دعا مانگنے سے پہلے ایک تو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آدمی دعا کرے اسے قبلہ روح اور باوضو ہونا چاہیے ایسے میلے گندے کپنوں کے ساتھ گندی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی بےہودہ حالت میں یہ رب سے مانگنے کا سلیکہ نہیں ہے باوضو ہو قبلہ روح ہو کے بیٹھے کہ اللہ کے گھر کی طرف قابط اللہ کی طرف اس کا روح ہو اپنے رب کے حضور مانگ رہا ہے تو اسی کی طرف مو کر کے بیٹھے یعنی اس کے گھر کی طرف جہاں انوارات کی بارش ہو رہی ہے اور وہاں سے بارش پوری انسانیت میں تقسیم ہوتی ہے تو اس کی طرف اگر روح نہیں ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ایسی کسی طرف مو کر کے مانگ رہے ہیں یہ درست ہے کہ جس طرف بھی آدمی کا روح ہو ہاتھ توڑا ہے اللہ قبول کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دعا کی شروع میں حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھوں کو کندوں کے برابر اوپر اٹھائے اس طریقے سے ہاتھ بلکل بعض دفعہ لوگ یوں ہاتھ ایسے جوڑ کے دعا مانگ رہے ہیں بعض لوگ بلکل ہاتھ نیچے ڈال دیتے ہیں اور بعض لوگ تو یوں بڑے لوگ جو عام طور پر مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو ان لوگوں کی دعاوں کی کیفت یہ ہوتی کہ ہاتھ اٹھایا اور یوں کر گیا یوں کر دیا یہ کوئی دعا نہیں ہے دعا کے لیے کم از کم اپنے سینے کے برابر ہاتھ ہو اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف یوں اٹھائے کھلا کرے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے چھوٹیوں کے درمیان ہتھیلیوں کے درمیان ہلکا سا وقفہ رکھے جوڑ بھی جائیں تب بھی کوئی بات نہیں لیکن اتنا رکھے تاکہ ہاتھ اپنے اپنے سہارے پر ہوں ایک دوسرے کا ہاتھ سہارا نہ لیں اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دعا کی ابتداء اللہ کی حمد سے کرنی چاہیے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنا تہدین لولا ان حدان اللہ الحمدللہ اللذی شرفنا اللہ کا نام لے کر اللہ کی تعریف سے شروع کریں اللہ کے اسماء حسنہ سے نام شروع کریں یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حیو یا قیوم یا اہدو یا سمد یا ذل جلال والکرام اس کے پاکیزہ ناموں سے شروع کریں اور پھر دعا میں اللہ کی تعریف و توصیف کے بعد جناب سرور کورین سید المرسلین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں جو کہ درود دعا کو پر ہوتے ہیں جب تدا اور انتہا میں درود پڑھ لیا ہے تو درود تو قبول ہو نہیں ہے اس کے درمیان میں جو دعا ہوتی ہے اللہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں تو پھر آدمی کو درود شریف پڑھیں اور درود پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد سب سے افضل دعائیں وہ ہیں جو قرآن مجید میں ہیں قرآنی آیات جتنی دعائیں ہیں ان میں جو سب سے اعلی ترین دعا ہے جو پہلی آسمانی کتابوں میں کسی نبی پر نہیں اتری وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقینا عذاب النار اے اللہ اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنہ دنیا کی خیریں نصیب کر وفی الاخرت حسنہ آخرت کی خیریں نصیب کر اور وقینا عذاب النار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیں اب یہ دعا اتنی جامع ہے کہ کون سی خیر ہے دنیا کی جو اس میں مانگی نہیں گئی اور کون سا شر ہے دنیا اور آخرت میں جس سے پناہ نہیں مانگی گئی تو اللہ کے حضور یہ دعا مانگنا یہ بڑی عظیم دعا ہے اور پھر اس کے بعد جتنے قرآنی آیات کی دعائیں زبانی یاد ہوں وہ کہے پھر اس کے بعد بے شک اپنی زبان میں ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں تو بے پناہ اور بہت ساری دعائیں رشاہت فرمائے ہر ہر موقع کی دعا ہے اس لئے مسنون دعاؤں کا تو پورا خزینہ اور زخیرہ ہے حدیث کے کتابوں میں کھانے کھانے کی دعا ہے پانی پینے کی دعا ہے خانہ ختم کرنے کی دعا ہے مجلس میں آنے کی دعا ہے اٹھ کے جانے کی دعا ہے بہت الوخلاب داخل ہونے کی دعا ہے باہر نکلنے کی دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے آنکھوں سرمہ ڈالنے کی دعا ہے جناب رات کو سونے کی دعا ہے صبح کو اٹھنے کی دعا ہے کپڑے پہننے کی دعا ہے لباس اتارنے کی دعا ہے یعنی ایک دوسرے سے ملاقات کی دعا ہے ایک دوسرے سے جدا ہونے کی دعا ہے دعائیں تو کمال ہے ادعیہ اے معصورہ اگر احادیث کی کتابوں کو ہم پڑھیں تو اتنی ملیں گی کہ آپ اور ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے کم از کم چھوٹا سا ایک رسالہ ہے حضرت مولانا عاشق الہی مہاجر مدنی کا چہل مسنون دعائیں چالیس دعائیں اس کے اندر انہیں نقل کی ہیں اگر وہ بچوں کو یاد کرا دی جائیں ہفتے میں ایک دعا بھی یاد کرا دی جائے تو سال کے اندر چالیس دعائیں بچوں کو یاد ہو جائیں تو وہ کم از کم کھانا کھاتے پانی پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مسجد میں داخل ہوتے اندر جاتے باہر آتے ان دعاؤں کا احتمام کریں وضو کرتے وقت وضو کو ختم کرتے وقت وضو کے درمیان کی دعا یہ دعائیں پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے اور پھر اس دعا کے اندر آجزی انکساری اظہار اور اس اظہار کی یہ کیفیت نہیں ہو کہ صرف بناوٹ ہو دل سے دل پر وہ کیفیت تاری کرے اپنے آپ پر کہ میں اپنے رب کے ساب نہیں ہوں اور یقین ہے کہ اس کے بغیر کوئی نہیں ہے اور سب سے اچھی دعا وہ ہے جو اللہ کے ساب نہیں بیان کرو اور مخلوق کے ساب نہیں بیان ہی نہ کرو پھر دیکھیں اللہ اس کو کیسے قبول فرماتے ہیں اور اپنے مخلوق کی توجہ اس کی طرف کیسے کر دیتے ہیں کوئی کام ہے بندے سے پڑا ہے لیکن آپ اللہ سے مانگیں اللہ اس کے دل میں ڈالیں گے ہماری اس کو گزارش کرنا اور منت کرنے سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ ہم اس کو کہیں جو آقم الحاکمین اور رب العرش العظیم ہے اور وہ اس کے دل میں ڈال دے اور اس کا دل ہماری طرف مائل ہو جائے یہ کتنا بہت اہم ترین اور آسان ترین معاملہ ہے اور پھر اس کے بعد جس وقت آدمی یہ دعا مکمل کرے تو آخر میں پھر وہی اللہ کی تعریف بھی ہو اور بے شک صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی اس کو پڑھتے ہوئے اور اسی طریقے سے آمین یا ارحم الراحمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین کے یہ الفاظ یہ کہہ کر اپنے ان ہاتھوں کو اپنی چہرے پر پھیرے یہ دعا کا ایک مصنوع طریقہ ہے اب اس کے بعد دوسری چیز جو میں نے اس وقت آپ سے عرض کرنی ہے کہ دعاوں کی قبولیت کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنا بہت ضروری ہیں کہ اس کے بغیر ان آداب کو بجائے لائے بغیر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ان میں سب سے پہلی چیز اقل حلال ہے حلال کھانا پاک صاف رزق استعمال کرنا طیب و طاہر رزق استعمال کرنا اس لیے کہ حلال کھائیں گے تو دعا قبول ہوگی حرام خور آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی آشور بات ہے کہ حجاج ابن یوسف کے متعلق کہ اس کو کسی نے کہا کہ فلا جگہ کے اہلاللہ اولیاء بڑے نیک سالے لوگ ہیں وہ کسی کے لیے بددعا کر دیں تو وہ اجڑ جاتا ہے اس نے ان کو دعوت دی اور سب کو کھانا کھلایا اور کہا میں نے تمہارے پیٹ میں لکمہ حرام ڈال دیا ہے اب تم میرے خلاف بددعا بھی کرو تو تمہاری بددعائیں میرے حق میں قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ رزق حلال تم سے ختم ہو گیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ رزق حلال کھانا چاہیے اور اسی طریقے سے دعا میں کوئی آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے اب میں آپ کے سابنے کچھ ایسی چیزیں ارز کرنا ہو کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں یہ ہو کہ دعا کے اندر خشو خضو پیدا ہو رغبت پیدا ہو انکسار ایک تو یہ ہے کہ خیر کے کاموں کی دعا کریں ایسی گندی دعا جو قطع رحمی کی ہو یا کسی گناہ پر آمادہ کرنے کی ہو اس دعا سے اجتناب کریں حدیش میں آتا ہے کہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے یہ علیدہ بات ہے کہ بعض دفعہ دعا فی الوقت قبول ہو جاتی ہے اسی وقت بعض دفعہ تاخیر سے ہوتی ہے بعض دفعہ یہاں قبول نہ ہو تو آخرت میں اللہ اسے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کا عجر وہاں بھی ملتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اس انداز سے قبول کرتے ہیں کہ بعض دعا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا میں عام ایک مثال دیا کرتا ہوں ایک شخص نے یہاں سے اگر کسی جگہ کا سفر کرنا ہے اور اس کو وہاں جانے کے لیے یقیناً پیسہ کی ضرورت ہے درکار ہے لیکن موقع وہاں پر موجود نہیں ہے تو اب اچانک اس نے دعا مانگی اللہ کوئی سبب بنا دے تو اچانک ایک دوست آ جاتا ہے وہ گاڑی پر ہے اور اسے کہتا ہے یار میں جا رہا ہوں رحمی ارخان بہاولپور تک آپ بھی میرے ساتھ چلیں وہاں سے ہو کے آتے ہیں میں نے کسی کام اب اس نے اس کو کام بھی نہیں بتایا یہ قبولیت دعا ہے کہ وہ ساتھ چلا گیا ہے یہ اپنا کام کرا ہے وہ اپنا کام کرا ہے اس کے پیسے بھی نہیں لگے اس کا کام بھی ہو گیا یہ اللہ سے مانگنا تھا تو اللہ نے اس کے لئے سبب بنا دیا ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چیز مانگی ہے وہ عطا کرتے ہیں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نہیں مانگا جو مانگا ہے اس سے بہتر عطا فرما دیں یوں بھی بعض دفعہ دعا قبول ہوتی ہے یا اس جیسی کوئی اور چیز عطا کرتے ہیں جیسے بعض دفعہ کئی واقعے پر دیکھتے ہیں کہ ایک چیز مانگی گئی ہے لیکن دل میں تھا کہ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے مجھے کپڑے مل جائیں ہم سوچ رہے تھے اتنا سادہ سا مل جائے کسی نے آ کر بہت اچھے کپڑے دے دیئے جو ہماری سوچ سے بھی مالت ارتے تو یہ آپ کی دعا اس سے بھی بہتر قبول ہو گئی اور پھر بعض دفعہ دعا یوں بھی قبول ہوتی ہے کہ اس دعا کے بدلے اللہ کسی مصیبت کو اٹھاتی ہیں مثلا چاہتے تھے رب سے کچھ لیکن ہوا یہ کہ ہم کہیں جا رہے تھے اچانک حادثہ ہوا کئی لوگ زخمی ہو گئے کئی لوگ وہاں پریشان ہوئے لیکن ہم بال بال بچ بچ گئے یہ اس نے ہم پر کرم کیا وہ جو ہماری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی یہ اسی کا سمرہ ہے کہ اللہ نے ایک مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دی اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان دعاوں کا جب صلح عطا فرمائیں گے تو آدمی اس وقت دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اللہ ساری دعائیں محفوظ کر لیتا اور یہاں آخرت میں میری مجھے ان دعاوں کا صلح ملتا تو یہ کتنا بڑا اچھا بدل ہوتا تو اس لیے یہ اللہ کے ہاں قبول لیتے دعا کے مختلف اب میں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف جو کریں جن لوگوں کی اللہ دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ مسئیبت زدہ آدمی جب تکلیف اور مسئیبت میں ہو اس کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے ایسے حدیث میں آتا ہے سلا ستن لا تو رد دعوت ہوں تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اسائی محیر ایفدر روزہ دار جب افطار کرتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی افطار کا ٹیم قبول ہے تو دعا کا ہوتا ہے افطار سے پہلے بھی دعا مانگ سکتے ہیں افطار کر کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں یہ وہ قبولیت کی گھڑییں ہیں جس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور دوسرا فرمایا دعا الوالد لی والدہی والدین اپنی اولاد کے لیے جب دعا مانگیں ماں باپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کے ہاں قبولیت میں کوئی وہ تاخیر نہیں ہوتی اللہ اسے ظلور قبول کرتے ہیں ایسے مظلوم کی آہ خدا کا عرش ہیلاتی ہے اور وہ دعا قبول ہوتی ہے اس لئے ایک حدیث میں ہے اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالیٰ عجاب مظلوم کی آہ سے بچ اللہ اور اس مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا یہ جب آہ نکالتا ہے تو خدا کا عرش ہیل جاتا ہے اللہ فوراں اس کی دعا کو قبول کر دیں ایسی مریض آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے کی دعا مریض کی دعا بھی قبول ہوتی ہے مریض کے پاس بیٹھ کر دعا مانگو تب بھی قبول ہوتی ہے مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے مسافری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے مسافر سے دعا مگواؤ تو تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کر دیں روزے دار کے لئے تو یہ ہے کہ فِي روزے دار روزے کی حالت میں دن کو ہو رات کو ہو ہر حالت میں اس کی دعائیں قبول ہوتی دن کو بھی قبول ہوتی ہیں رات کو بھی قبول ہوتی ہیں افتاری میں بھی قبول ہوتی ہیں سیری میں بھی قبول ہوتی ہیں تو روزہ دار کی ہر وقت کی اللہ تبارک و تعالی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے دعا الغائب علی الغائب غائب کی غائب کے لیے دعا ایک آدمی موجود نہیں ہے آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں آپ کو کسی نے دعا کے لیے کہا آپ نے دعا مانگی اے اللہ فلا آدمی نے مجھے دعا کیلئے کہا ہے اے اللہ میں تیرہ گناہگار بندہ ہوں لیکن میں اپنے اس بندے کے تیرے تیرہ بندہ ہے اس کے حق میں اے قریب مولا تجھے درخواست کرتا ہوں اس کی مصیبت کو دور کر دے اس کو نیک سالے اولاد اطا کر دے اس کے روزگار میں برکتیں اطاعت کر دے اس کی آخرت بہتر کر دے تو آپ جو اس کے لئے غائبانہ دعا مانگیں گے یہ دعا بہت جلد قبول ہوتی اس طریقے سے اب کچھ مواقع ایام دن راتیں اور جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ بہت ساری دعاوں کو قبول فرماتا ہے ان میں سے ایک سب سے پہلی چیز رمضان المبارک کا مہینہ ہے رمضان شروع ہوتا ہے اور آخر تک اس کا ہر عشرہ سے بعد والا عشرہ پہلے سے زیادہ قبول اتدعا کا ہوتا ہے اولہو رحمت النس میں رحمت برستی رہتی لیکن جب دوسرا آتا ہے پھر مغفرت کے انداز شروع ہو جاتے ہیں اللہ گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی رحمت برسانا شروع کر دیتا ہے صغیرہ گناہ قبیرہ گناہ ظاہر گناہ باطن گناہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ یاد گناہ بھولے ہوئے گناہ بس ان کے تذکرے کرو اور اس سے مانگو اور بندہ یہ سوچے کبھی تھوڑا سا اپنے ذہن میں لے آئے اور میں بالکل واقعی کبھی خود سوچتا ہوں کہ پوری زندگی میں کوئی عمل ہمارا کوئی اخلاص والا ہوگا پھر ڈرتے ہیں کہ اللہ خوف آتا ہے اللہ کوئی عمل نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ہے کسی چیز پر مان نہیں ہے کسی پر ہمیں اعتماد نہیں ہے سوائے تیری رحمت کے کہ تو یا رحم الراہبین ہے ہمارے حال پر رہن کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے انچیا سیروں کو اے اللہ اپنی رحمت سے دھو ڈال ہماری گناہوں کی گٹھنی کو اتار دے ہم سب کے حال پر رحم فرما دے اور پھر رمضان کا جو آخری اشرا ہے وہ تو ہر تاک رات لیلت القدر ہے پھر ہر رات عبادت کی ہے پھر اس میں ختم قرآن کی تقریبات آتی ہیں تو حدیث میں آتا ہے ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر اس کے جو ہر رات کا آخری حصہ سہری کا ہے وہ اور زیادہ قبولیت دعا کا ہے تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے اس لئے اس کے اندر خوب دعائیں قبول کرنی چاہیں اس طریقے سے عرفہ نوزل حج کی دعائیں وہ دن سارا دن مانگنے کا ہے اور بالخصوص حجاج اکرام جب عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں عیدین میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے آتے ہوئے درمیان میں اللہ کا ذکر کریں تکبیرات کے تشریق پڑھتے رہیں اور پھر وہاں جا کر نواز پڑھیں اور پھر امام کا خطبہ سنیں پھر جو دعائیں مانگیں اس دوران سارا وقت یہ دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں شب جمعہ کو دعا قبول ہوتی ہے اسی طریقے سے ہر رات کو آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں آدھی رات کے بعد اللہ کی شاد کریمی آسمان دنیا پر اپنے بندوں کے لئے رحمت میں انتظار میں ہوتی ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار اتا کرو دے دوں دعائیں مانگیں قبول کر دوں میں عطا کرنے کے لئے تیار ہوں کوئی دست دعا مجھے ملے سوال کرے میں اپنی رحمتوں سے مال عمال کرتا ہوں اثر سے مغرب کے درمیان یہ بھی غروبِ ہفتہ اب تک دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے فجر سے اشراق کے درمیان یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے آزان کے وقت اور آزان کے بعد یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے کسی مجلس میں ذکر خیر کیا عبادت کی تلاوت کی دعا کی بیان کیا واز کیا نصیت کی دروش شریف پڑھا استغفار پڑھا جب اختتام کرنے لگو تو اس وقت دعا کی جائے یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے آزان اور اقامت کے درمیان کا جو لمحہ ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طریقے سے میدانی جہاد میں مجائج جب کڑا ہو تو اس وقت اللہ کے ہاں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں فرض نمازوں کے بعد بعد الصلاة المکتوبہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد مسنون دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں وہ پڑھنی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی اپنی غرض کی کوئی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول کرتے ہیں ان مسنون میں سے استغفر اللہ ہے اللہ اکبر کا جملہ ہے اسی طریقے سے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا ربنا و تعالی تیاز الجلال والاقراب اللہم آئینی علا ذکرکا و شکرکا وہ حسنی عبادت تھی جمع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم آئینی علا ذکرکا و شکرکا وہ حسنی عبادت تھی ایسی قرآن مجید تلاوت ختم کرتے وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عادت تھی کہ جب وہ قرآن ختم کرتے تو اپنے عجزہ اکربہ رشتہ داروں کو جمع کر کے مشترکہ کٹھے ہو کر دعا مانگتے تھے زمزم پیتے وقت دعا مانگے ایسی صفہ مروعہ کی دور کے درمیان کی دعائیں مناعرفات کے میدان کی دعائیں یہ سارے مقامات قبولیت دعا کے ہیں اب کچھ ایسی اور مقامات بھی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں مرگ کی آواز جس وقت وہ آزانوں کے وقت آزان دیتا ہے تو اب تو وہ مرگ رہے نہیں جو آزانے دیں اب تو چونکہ بریرر کا دور ہے تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو سکتا وہ کسی کو کیا جگائے گا تو وہ قبولیت دعا ایسی مسلمانوں کا اجتماع ہو تو اس وقت دعا قبول ہوتی سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے جس وقت آمین ولد آلین کہا جاتا ہے تو اس کے بعد آمین کے جملے کہیں تو یہ بھی قبول لیتے دعا کا وقت ہے اسی طریقے سے اور بارش کے وقت اللہ تبارک و تعالی جب بارش ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اور بارش کا پانی بھی اس پانی کو بھی رحمت اور برکت کا پانی کہا گیا ایسی زمزم پیتے وقت اور اسی طریقے سے قابت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت جو دعا مانگو اللہ قبول کرتے ہیں اس لئے علماء کہتے ہیں کہ قابے پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت دعائی اللہ سے مستجاب الدعوات کے مانگنی چاہیے پہلی نظر یہ پڑے تو یہ کہہ کہ اے اللہ اب میں جو دعا مانگو تو اسے قبول کر جب یہ قبول ہو گئی تو اس کے بعد ہر خیر کی دعا آپ کی قبول ہو جائے گی اس لئے وہ دعا تو ایسے مقام ابراہیم پر دعاوں کا مانگنا اس طریقے سے رہی میں جمرات پر جب وہ آپ کنکر مار رہے ہیں اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھار پر جاتے ہوئے تو یہ کچھ آدمی ایسے ہیں جو ان عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دعا ایک اہم ترین عبادت ہے اس سلسلے میں قرآنی آیات بہت ساری ہیں میری ایک کتاب ہے تجلیات رمضان المبارک اس کتاب کے آخر میں ایک عنوان ہے جو میں نے صرف باپ کا دعا کا عنوان باندھا ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے اور اس کے اندر تقریباً ساٹھ میں نے قرآنی آیتیں اور دعائیں اس کے اندر نقل کی ہیں جو مختلف نبیوں نے مختلف مقامات مانگی تھی یہ دو سو صفحے سے لے کر اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر دو سو بائیس چوبیس صفحے تک یہ تقریباً وہ ساٹھ دعائیں ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ نبوی دعائیں اس کے اندر میں نے جمع کی ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں جا کر یہ اردو کے اندر ایک بڑی جامع دعا ہے جس دعا کو اور کچھ نہیں تو کم از کم عام آدمی جس کو عربی نہیں آتی یا قرآنی دعائیں نہیں پڑھتا تو وہ اس دعا کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے اور وہ ساری کی ساری یہ دعا کا مکمل عنوان اس کے اندر تقریباً آپ اس کو یوں سمجھئے کہ پچاس سے زائد صفحوں پر مستمل ساٹھ صفحوں پر مشتمل یہ میرا ایک عنوان ہے باقعدہ بلکہ ایک سو بانوے صفحے سے لے کر دو سو چھپن صفحے تک یہ دعا کے موضوع پر پورا ہی ایک گفتگو ہے میری اس کتاب تجلیات رمضان سے تو اس میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سابنے ارض کی ہیں یہ تو ایک گفتگو تھی اس جمعہ کے خطبے کے حوالے سے جو بڑی عام تھی جو میں نے ارض کرنی تھی اس کے ساتھ آپ کے سابنے ایک بات چھوٹی شئے ارض کر کے ابھی بات کو سمیڑتا ہوں پھر باقی گفتگو انشاءاللہ کل پرسو ارض کروں گا وہ یہ ہے کہ اسی عشرے میں یہ جو دوسرا عشرہ ہے اس عشرے میں چند اہم تاریخی اسلامی واقعات پیش آئے ایک تو فتح مکہ دوسرا یہ واقعہ پیش آیا کہ سترہ رمضان کو غزوہ بدر جو اسلام کی محتمم بھی شان جنگ ہے حق و باطل کے درمیان بہت بڑا مارکہ ہے جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح آتا کی لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِوُ وَأَنْتُمْ عَزِ اللَّهُ اور دو چھوٹے ننے منے بچوں نے معاذ المحوز نے ابو جہل جو اس امت کا سب سے بڑا فیرون تھا اسے تہہ تہہ کیا گرایا سیدنا عبداللہ بلسوت نے اس کی گردن کلم کی تو یہ غزوہ بدر کا واقعہ مسلمان نہتے تھے اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے پاس مختصر سا ساتا سات آٹھ تلواریں تھی اور اکثر کے ہاتھ میں چھڑییں تھی اور یوں سمجھ لیجئے کہ ستر کافروں کو ان نے تیق کیا ستر کو گرفتار کیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم اتا کی تو غزوہ بدر ہوا اسی طریقے سے سترہ رمضان کو ایک اور واقعہ بھی بڑا عظیم شان ہے جو اسلامی تاریخ میں ہے وَأَيْا أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ صدیقِ قائلات سیدہ طیبہ طاہرہ امتِ مسلمان کی عظیم ترین ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اور محبوبِ خدا کی محبوبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال انتقال یہ بھی رمضان المبارک کی سترہ تاریخ ہوگا امعائشہ کی خصوصیات حدیث کی کتابوں میں بہت ساری ہیں یہ واحد خاتون ہے جو کوری حضور کے حق میں آئیں یہ واحد خاتون ہے جو حضور کی زندگی میں قرآن پاک کی حافظہ تھی یہ واحد خاتون ہے جس نے پوری امت کے عورتوں میں علم نبوت کو پھیلایا ہے یہ واحد خاتون ہے جس نے ہر عنوان پر کوئی نہ کوئی حدیث نکل کی ہے دو ہزار دو سو دس سے زائد حدیث کا زخیرہ ان سے منقول ہے اور ہر موضوع پر روایات فقہ کی حدیث کی کتابوں میں اسے سیدہ شاہ صدیقہ سے ملتی ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کہتے ہیں میرے کئی نصیب اور مقدر کی باتیں کہ اللہ کے محبوب میں جہاں سے پانی پیتی حضور وہاں سے پانی پیتے تھے بی بی کہتے ہیں میرا ڈوبٹہ تھا جو اسلام کا پرچم بناتا ہے جنگ میں غالباً غزوہ بدر میں پھر بی بی ہی کی یہ خصوصیت اور یہ ان کی سعادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں وثال کے دنوں میں آپ نے حجر اعیشہ کوئی پسند فرمایا اور وہیں آپ کا وثال مبارک ہوا اور امہ اعیشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کا جب آخری وقت تھا تو میری سینے سے حضور کا سر مبارک لگا ہوا تھا میں نے گود پھیلائی ہوئی تھی اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے حضور پہنچے اسی طریقے سے اسی رمضان کے اس عشرے میں حضرت سیدہ رقیہ حضور کی بیٹی کا انتقال ہوا اسی طریقے سے اسی عشرے میں محمد ابن قاسم جو عرب کی دھرسی سے اٹھا اور ملتان میں آ کر اس نے پرچم اسلام لہر آیا تو یہ بھی ایک بڑی عظیم ترین تاریخی واقعہ ہے اس حوالے سے ساری باتیں پھر دوسرے موقع پر میں ان دنوں میں عرض کروں گا اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول کرے با خردہ وانا الحمدللہ